آج کل سب سے بڑی چیز جو چل لہی ہے دیش میں وہ چل لہا ہے سیکولاریزم سیکولاریزم کا صحیح ارث لوگ جانتے نہیں اور جو آدمی ان کا بیروض ہی ہے کچھ کو گالی دینے کے لیے سیکولار کا شبد استعمار کر دیتے ہیں یہ سیکولار نہیں ہے بس یہ گالی ہو گئی تو سیکولار نہیں ہے تو یہاں سیکولاریزم کے بہت بڑے بچارک ہندوستان ٹائمز کے پرانے ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز تو بہت بڑا اخوار ہے ilustrator weekly کے ایڈیٹر وہ یہاں آئے کرک شیطر میں کیونکہ ان کے دوستیاں وی اندتہ انٹرنیشنل فیم کے ہسٹورین رہے جو کہ دنیا میں جن کا بہت انچاستان رہا تو وی اندتہ کے بہت گہرے دوست تھے وی اندتہ کے انشادی تھی لڑکی کی تو بہت سارے ایسے لوگ آئے تھے تو ان کا ایک کارکرم یہاں رکھا وہ سیکولاریزم پر بہت کچھ بولے سیکولاریزم یہ ہے سیکولاریزم وہ ہے اگر ہم اس کو یوں ٹولیٹ نہ کریں یہ کریں اور جن لوگوں میں انٹرلیرنس ہے وہ سارے سیکولار تو بہت ایک گھنٹہ تک سیکولاریزم کو بولے سیکولاریزم کیا ہے تو دتہ صاحب کہنے لگے ہمارے جو فلوسفر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ڈاکٹر سینہ فلوسفی کے آدمی ہیں تو دیکھیں گے وہ سیکولاریزم کی فلوسفی پر بتا کر کے ہمارے جو آج اتنے بڑے آدمی آیا ہیں ان سے بھارتہ کریں گے میں نے کہا سیکولاریزم کی کوئی فلوسفی نہیں ہے سیکولاریزم ایک ایسا شبد ہے جس کو ہم پولیٹیکلی دوسروں کو گالی دینے کے لیے پریوب کرتے ہیں تو میں نے کہا آج جو ہمارے اتنے بڑے مہان آدمی آئے ہیں میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیکولاریزم کو ویبھار میں کیسے لائیں گے ہم پریکٹس میں سیکولاریزم کیسے بنیں گے تھیوری میں تو آپ نے ایک تو میں نے کہا آپ کی تین لڑکیاں ہیں آپ نے تینوں لڑکیوں کی شادی سکھوں میں کیوں کی ہے اگر آپ کو سردھرم آپ کہتے ہیں جو آدمی کو ادھار ہونا چاہیے تو ایک لڑکی کی شادی آپ مسلمانوں میں کرتے ایک لڑکی کی شادی آپ ہندووں میں کرتے ایک لڑکی کی شادی آپ حیسائیوں میں کرتے پھر میں نے کہا آپ نے یہ گروہ کی جو آگیاں مان کر کے گروہ رنصاب پر آپ کا وشواش ہے اس پر آپ پانچوں کیش وغیرہ دھارن کر رہے ہیں آپ جب سب دھرموں کو سمان سمجھتے ہیں تو آپ سر پر تو کیش دھارن کر لیں سکھیزم کو مان لیا ڈاڑھی آپ مسلمانوں جیسی رکھ لیں اور یہ جو یہاں کی شیو ہے یہ شیو ہندووں کی طرح سے کرا لیں تو بیبھار میں سکھولیزم کیسے آئے گا میں ان کے بیبھار کے اندر سکھولیزم آئی نہیں سکتا اور میں ان کے ایک آدمی ہے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے اس کو ایک آدمی ہے تم تو بڑے سکھولیر ہو اپنے فادر کی ٹانگ جو ہے اس کو تو کاٹ کر کے ہندووں کی طرح سے جلاو اور ان کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو کوفن میں عیسائیوں کی طرح صندوق بنا کرو اور باقی جو دھڑے وہ کبر میں مسلمانوں کی طرح دابو لیکن اگر آپ ایک ہی دھرم کا پالن کر رہے ہیں تو آپ تو ایک ہی دھرم کے ماننے والے ہو گئے دوسرے دھرم کو کہاں ماننے والے ہو جب سب دھرموں کو ماننے کا آپ کر رہے ہیں تو پریکٹیکل میں بتاؤ کیسے ہوگا تو ایک دھرم گرم ہو گئے کہنے گا یہ نونسنس یہ نونسنس میں سننا نہیں چاہتا ہے تو میں نے کہا جی میں بھی یہی کہنا آیا ہوں کہ سیکولیرزم is a great nonsense میں بھی یہ سننا نہیں چاہتا اس لئے میں بھی اب جا رہا ہوں یہاں سے اٹھا کر تو ہمارے جب یہ اندتہ کہنے نہیں بھی آپ فلوسٹی کے آدم ہیں آپ کے طولنس ہونے چاہیے ان کی بات سن لیا آپ نے تو سن کر کے چاہے کچھ بھی انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں جی وہ نونسنس کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سیکولیرزم is a nonsense انہوں نے تھیوری میں کہا میں پریکٹیکل میں پوچھ رہا ہوں کہ سیکولیرزم کیا ہے تو خیر وہ دونوں نے نونسن نونسنس کہہ کے بات ختم کر دی تو سیکولیرزم کا بہوار میں سیکولیرزم کیسے آئے گا اس کے بارے میں کوئی بتا نہیں چکا اس لئے میں نے کہا میں تو اسی طرح پوچھتا ہوں بہوار میں کیسے لاؤگے سیکولیرزم کو ایک اور پرگتی بادی آدمی وہ بھی بڑے سیکولیرزم اور پرگتی باد اپنے آپ کو کہتے تھے بڑے اچھکوٹی کے کبھی ہیں اور وہ پرگتی بادی درشی کون ہے ان کا تو وہاں کبھی سمیلن میں ہم گئے تو پہلے ان کی لڑکی میں کبھیتہ پڑھی بہت اچھی کبھیتہ ہم نے کہا آپ کی لڑکی تو بہت اچھی کبھیتہ رکھتی ہے تو بہت اچھے آپ کا ستھان دے سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کہیں ایسی جگہ کروں کہ اس کا یہ شوق ہے یا اس کی جو پرتی بھائی اس کو دبائے نہیں وہ تو پہلے ایک لڑکا پڑھ کر منت سے گیا تھا میں نے کہا یہ لڑکا جو ابھی گیا ہے یہ بہت اچھا کبھیتہ پڑھ کر گیا اسے دیکھ لو شادی کے لیے کہنے لگی تو میرا بھانجہ ہے میں نے کہا بھانجہ میں نے کہا یہ تو منو نے لکھا ہے کہ یہ ورجت ہے شادیاں نہیں ہو سکتی مسلمانوں میں تو کر لیتے مسلمانوں میں تو کیسے سکتے نہیں تو آپ منو وادی ہیں کیا بھانجے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اپنی لڑکیے کی تو منو کہتا ہے کہ یہ ورجت کہنے نہیں ہم تو اپنے سنسکرٹی کو مانتے ہیں ہم نے کہا پھر آپ سنسکرٹی کو مانتے ہو پرگرٹی باز ہی کہے کے ہوئے آپ تو منو وادی ہو گئے اور نہیں تو پرگرٹی باز میں تو ہے کہ عیسائی اس بات کو مانتے نہیں چچری پہ بہن میں شادی ہو جاتی ہے مسلمانوں میں بھی ہو جاتی ہے تو آپ یہ بتاؤ مارکس نے کہاں لکھا ہے کہ فپری بہن سے شادی نہیں ہو سکتی لینن نے کہاں لکھا ہے کہ مہ میری بہن سے شادی نہیں ہو سکتی تو وہ چپ ہو گئے کہنے ہم تو اپنی مریادہ کو تو یہ پرگرٹی باز وغیرہ چیزیں ایسی ہیں جو بہبار میں آنے والی نہیں ہیں تھیوری میں کہ کچھ بھی بولتے رہو میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن پرگرٹی میں تو آپ کو اپنی مریادہ اپنی سنسکرٹی اپنا پارن کرنا ہی بہت ضروری ہے اس لئے جو پرگرٹی باز ہی ہیں برا نہ مانے ان کو میں نمسکار شمایات نہ کرتا ہوں موسیقا